اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سوئنگے آج رمضان کی آخری سہری ہے اور ماشاء اللہ سے رمضان بہت کا مطلب بہت ہی اچھا گزرا میرا آئی ہاپ آپ لوگوں کا بھی اچھا گزرا ہوگا اور جو یہ سہری ٹائم میں بہت زیادہ میس کروں گا کیونکہ آم دنوں میں میں اس ٹائم بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہ ٹائم بہت زیادہ ہی میں میس کروں گا تو ابھی سہری کا ٹائم مجھے مال ہے تو ولوگ کرتے ہیں ہی سے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو ڈی نیو ولوگ مجھے مو چکے چار پندرہ اور سارے میرا ویٹ کریں میں جلدی سے اپنا ٹوپی اٹھاتا ہوں میں سیدھا روم میں بھاگتا ہوں کیونکہ سارے سہری کرنے بیٹھ چکے ہیں چلے 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 سہری لگ چکی ہو اور آج سہری میں سیسٹر نے بنایا ہے ایک پراتھا اور ساتھ دودھ اب کرتے جلدی سے سہری پھر ملتے ہیں فائنلی سہری ڈن ہو چکی ہے اور ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں ازان کا ویٹ کروں جیسے ہی ازان اسٹارٹ ہوگی پھر نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں سونے کیونکہ میں سویا نہیں تھا میں ویلوگ وغیرہ ایڈٹ کر رہا تھا تو سہری کا ٹائم ہوگی میں نے کہا سہری کے بعد ہی سنگا اور آپ لوگوں کو بس جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا کہ جیسے ابھی آپ لوگ اٹھ کر سہری کر رہے ہو نماز پڑھ لے ہو ویسی آپ لوگوں نے رمضان کے بعد بھی فجر کا اٹھ کے نماز پڑھنا ہے آپ لوگوں نے تو سنے یوگا صلات و خیر مینن نو نماز نین سے بہتر ہے تو بس یہی چھوٹا سا پیغام تھا کہ رمضان کے بعد بھی آپ لوگوں نے فجر کا نماز لازمی پڑھنا ہے تو اب میں جا رہا ہوں سنے انشاءاللہ پھر صبح ملتے ہیں جوڑ مارننگ کافی زیادہ لیٹ ہو گیا مجھے اٹھتے اٹھتے ایک بچ چکے ہیں اور آج فرائیڈ کا دین ہے الویدہ فرائیڈ چان لات بھی ہے تو میں ابھی جا رہا ہوں سسٹر کو اپنے کپڑے دینے میں ابھی فوراں سے اٹھنا ہوں میں نے کہا جلی سے ویلوگ بھی سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد نہ آ کے ریڈی ہو جاتا ہوں تو سسٹر کو میں اپنے کپڑے دیتا ہوں وہ پریس کریں گے پھر میں جلی سے شاور وغیرہ لے کر ریڈی ہو جاؤں نماز کے لیے میرے کپڑے پریس ہو چکے ہیں اور اب میں جلی سے ریڈی ہو جاؤں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے شاور لے چکا ہوں اور کپڑے بھی چینج کے لیے اب جلی سے اتھر لگاؤں اور مزید جاؤں موسیقی 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 نماز پڑھے کے آج چکا ہوں اور آج میں بہت زیادہ بیزی ہوں کیونکہ دو چیز مجھے کور کرنا ایک اپنا فلوگ بھی اور دوسرا شاپ کیونکہ شاپ میں اچھ کام ہے آپ لوگوں کو بتا ہے چاند نہ دے تو ابھی میں جا رہا ہوں شاپ اس کے بعد اب تو مجھے شام ہی ہوگا افتاری کے ایک دو گھنٹے پہ لیا ہوا تو ملتے ہیں دو گھنٹے یا تین گھنٹے بات میں شاپ سے فارگ ہو کر فروٹ وغیرہ لینے چلے گئے تھا اور پھر ساتھ میں ماما کے لیے میں نے کنگن اور ہار وغیرہ بھی لیے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بہت جلدی جلدی میں آیا ہوں آدھان بھی ہو چکی ہے اثر کی تو سب سے پہلے نماز پڑھ دوں پھر آپ لوگوں کو کنگن دکھاتا ہوں یہ رہ یہ کنگن پڑھا ہوا اور جو پھول ہے وہ میں نہیں نکالا وہ اندر رکھا ہوا وہ خراب ہو جائے گا پورا یہ ماما اتقاف شوٹیں گی تو پھر میں ان کو پہناؤں گا فرس بار میں نے یہ کنگن لیا ہے کسی کے لیے اور وہ بھی اپنی ماما کے لیے لیا ہوں فرس بار اب نماز کا ٹائم ہوگے میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے نماز پڑھ کے فارگ ہو چکا ہوں اور آج دیکھتے ہیں آج افتاری میں کیا کیا بند رہے کیونکہ آج لاسٹ افتاری ہے اور میں بہت مشکل سے ٹائم نکال کے بلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ بلکل بھی ٹائم نکال شاپ سے گھر آنے کا لیکن میں نے کہا نہیں آج لاسٹ روز ہے تو آج لازمی بلوگ بنانا ہے یہ پکوڑے علو چاپ مرچی انڈر چاپ بہت سو مو سے وغیر ہے ادھر ریڈی ہو رہا ہے ابھی تو 20-25 منٹ باقی ہے جب ریڈی نہیں ہوتا تو کوئی بھی چیز اچھا نہیں لگتا ہے جب ریڈی ہو جائے تو پیر اچھا لگتا ہے تو ابھی آزان ہونے میں 20-25 منٹ باقی ہے ابھی مت نہیں ہے بلوگ بنانے کا کیونکہ میں بہت زیادہ ہی ٹائیڈ ہو چکا ہوں شاپ میں ابھی آیا تو افتاری لگتی ہے پھری میں آپ لوگوں کو دیکھا ہوں گا میں آج پہلے ہی وضو بنا کر بیٹھ چکا ہوں اور ابھی افتاری آہستہ آہستہ لگ رہا ہے سسٹر لگا رہی ہیں تو میں آج کافی زیادہ سکی ہے بلکل بھی مت نہیں ہے اس وجہ ساتھ میں سب سے پہلے بیٹھا ہوں آج اچھے دعا مانگنا ہے اور سب کے لئے دعا مانگنا ہے آپ لوگ بھی اپنے دعا میں مجھے یاد رکھا کر رہی ہے تو ولوگ نیکس جے اپلوڈ ہوگا پتہ نہیں آپ لوگ دعا میرے لئے کریں گے یا نہیں کریں گے پھر ابھی جیسے ہی پوری افتاری لگتے ہیں تو میں آپ لوگ کو کوئی دکھاتا ہوں اور آج کا جو ولوگ ہے نا یار شاید شاید آپ لوگ تھوڑا انجائی نہیں کر سکے کیونکہ ولوگ آج نہ تھوڑا سا صحیح نہیں بنا میں حاف کر چکا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے ایسا لگے کہ تھوڑا سا ولوگ صحیح نہیں بنا تو آپ لوگ گزارہ کر لینا تو اب افتاری لگ رہا ہے پورا لگتے ہیں تو میں آپ لوگ کو کو دکھاتا ہوں میں افتاری کر کے جیسے ہی ٹیریس پہ آئے ہوں اور سامنے بھی کچھ چاند مجھے دکھ گیا میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں میں جیسے ہی آؤں پہلی نظر چاند پر پڑی اور میں دعا مانگو چاند کو دیکھ کر ماما کہتا ہی دعا مانگنا چاہیے تو میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں چاند کو یہ رہ ماشا اللہ اس ویڈیو کو میں بلکل بھی ایڈٹ نہیں کروں گا اگر ایڈٹ کروں گا تو دکھائی نہیں دے گا ماشا اللہ سے بہت بہت ہی پیارا لگ رہا ہے سے ڈیار ٹھڑا ہے لنا ڈیار ٹھڑا ہے ماشا اللہ ، جیسے ہو ایڈٹ کروں گا تو آپ ٹھڑا ہے اور جیسے ہو نسی سے ہو مانگا چاہیے چاند پڑی اور میں آپ کو طے پڑی اور میں آپ کو ایڈٹ کروں گا آپ کو اس ٹھڑا ہوں آپ کو ایڈٹ کروں گا موسیقی 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 بہت زیادہ ہی خوشی ہوئی جیسے ہی میں تیلیس پر قدم رکھا ہوں اور سامنے دے گا پہلی نظر میری چاند پر پڑی اور میں فوراں سے دعا مانگا اب میں جا رہا ہوں نیچے سسٹر وغیرہ آنے والی ہیں ماما کو اعتقاف سے اٹھانا ہے کیونکہ چاند نکل چکا ہے چاند نکلنے کے بعد فوراں سے اعتقاف سے اٹھانا ہے تو نیچے جا رہا ہوں سسٹر کا ویٹ کے تو وہ جیسے ہی آتی ہیں پھر ماما کو اعتقاف سے اٹھانا ہے سسٹر وغیرہ آج چکے ہیں جلی سے ماما کو اعتقاف سے اٹھانا ہے تو میں جا رہا ہوں ماما کو اعتقاف سے اٹھانا ہے موسیقی 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 ہمارے اتقاب سے اٹھ چکے اور گھر میں سارے بچے آئے میں میں بھی کسی کو نہیں دکھا دکھتا کیونکہ مجھے شاپ جانا ہے آج کے ولوگ کو کرتے ہیں یہی پر اینڈ لائک کمیشے سبسکرائب مستے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارے خیال اچھاں گا